اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا اپنا میری از بنا سمجھ گئے آپ میری یوٹیوب چینل دیکھنا تمہیں رزیز امیری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولنا پاکستان کی عدلیہ کی بدنامی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہمارا چیز جسد سب پاکستان جناب محترم قاضی فائد ایس ازہاب ہیں اور یہ جو بدنامی اس نے موڑ لیا جن کے لیے یہ کام کر رہا ہے یہ ہماری چین جنرل وہی اس کو مزید ذلو خور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں قاضی فائدی صاحب یاد رکھنا جتنی بدنامی یا جتنی نفرت ہماری پاکستانی قوم کے اندر آپ کے خلاف پیدا ہو چکی ہے اگر آپ کبھی بھی کسی کے حد تھی جڑ گئے تو یاد رکھنا تمہاری وہ درگت بنائیں گے کہ آپ ساری زندگی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اب بھی وقت تھا یوٹن لے لیجئے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ چینرل ہیں جنہوں نے آپ کو اس قدر بدنام کرنا ہے اس قدر بدنام کر کے چھوڑ دے رہا ہے یاد رکھنا نہ صرف پاکستان آپ دنیا میں بھی کہی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے لوگ آپ کو اس قدر نفرت کی نگاہ سے دکھیں گے بلکہ آپ کو جوتیں ماریں گے اب بھی وقت ہے ان چوروں کی خاطر جو تم گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہو ہمارے پاکستان کی محصد کو تباہوں پر بات کر لیں اس سے باز آ جائیے وہ لیڈر آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو کہ عاشق کے حصول ہیں اور موت بے وقت ہے ہمارے پاکستان کی ایکانومی کو کہاں لے گیا تھا سکس پرنٹ ون جی ڈی پی بار لے گیا تھا اور سارے پاکستان کی انڈسٹری اپنے بام بر کھڑی ہو چکی تھی جب سے جناب چیف افجسس پاکستان بنے ہیں آپ نے ان جنہوں کے تلوے چاٹنے شروع کر دی ہیں اور پھر شریف خاندان کو جس طرح جناب نے بری کیا ہے اپنے اندر ذرا جھان کر دیکھئے اوپر بھی جا کر آپ نے حساب دینا ہے کیا تمہاری اولادان گھر میں جب جاتے ہو لانتان نہیں کرتی تمہارے موپر تھوکتی نہیں ہے دوم مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے وہ باج وقت دیکھ رو دبائی میں دم دبا کر بیٹھا وہ باہر نکلنے کے بھی قابل نہیں ہے اب بھی وقت ہے آپ ہماری پاکستانی قوم پر ظلموں سے دم کرنا چھوڑ دیجئے عمران خان پر جتنے بھی کیسے ہیں سب چھوٹے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسے ازاد کر دیجئے ہماری پاکستانی قوم آپ کو کاندھو پر اٹھا لے گی آپ کو پاکستان کا ہیرو بنا دے گی آپ کا پاکستان کی تاریخ میں سنریر لبزوں سے نام لکھا جائے گا لیکن شاید آپ کو ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کے ذمہ میں جو ذلت لکھی گئی ہے اللہ تعالی جانتا ہے تیرے اندر کتنی میل ہے کتنی صحیح ہے کتنی غد تاری ہے تیرے اندر قاضی فائنسیس ہے میں آپ سے اب بھی ہاتھ باندھ کر ارتجا کرتا ہوں مت تباہ برباد کیجئے ہمارے اتنے خوبصورت پاکستان کو آپ نے بھی یہی رہنا ہے یاد رکھنا آپ کو ہماری پاکستانی قوم یہاں سے بھاگنے نہیں دے گی اور پھر یہ شریف خاندان اور یہ چند جنرل جن کی چند دنوں کی نوکری ہے اور اپنی آپ ایکسٹینشن کی خاطر یہ سارے گھنوں نے کھیل کھیل رہے ہیں ایکسٹینشن آپ کو نہیں ملے گی آپ اچھی طرح جانتے کہ سارے مکلہ حضرات آپ کے خلاف باہر ملک چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے شریف خاندان کی مثال میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ خون کے رشتوں میں بھی کچھ ایسے حرامی لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے جلن حسد اور منعفل کر کے اپنے ہی لوگوں کو نیچہ دکھایا ہے اور یہ ہے شریف خاندان یاد رکھنا میرے پاکستانی بہنہ اور بھائیو بھائی شریف کا ایک بھائی تھا جس نے صرف ایک دفعہ اللہور سے الیکشن جیتا تھا لیکن وہ نہایت ہی مخلص انسان تھا اور ان کی چال بازیوں کے ساتھ چلنے سے اس نے انکار کیا تھا اور انہوں نے اسے بجلی کا کرنٹ مارکہ مروا دیا تھا اور یہ آج تک اس نے اس کا انکشاف نہیں کیا کیوں؟ پنجاب اور پاکستان میں تو انہیں کی بچھلے تیس چاریس سو سے گھوم چلی آئی ہے جس کو چاہے یہ مروا دیتے ہیں جس کو چاہے یہ جیل میں دلوا دیتے ہیں اور یہ ہماری مزیرالہ پنجاب ہوئے 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 کیا آپ کو دھوننے میں دنیا میں کوئی ایسی مقار جھوٹی اور کرٹارٹ مل سکتی ہے سوالی بیادن یہ ہوتا ہے اور پھر یہ سارا خاندان جس کو آپ چاہے لے لیں اس کی ہسٹری دیکھ لیں سوائے چوری مقاری ڈاکہ زنی کے علاوہ آپ کو ان کے اندر سے کچھ نہیں ملے گا یہ وہ شریف خاندان ہے میرے پاکستانی بہنال بھائیوں جنہوں نے قسم اٹھا رکھیا کہ ہمارے پاکستان کو انہوں نے تباہ پر بات کرنا ہے حالانکہ انہوں کو پیسے کی کوئی حسد نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے یہ کئی صدیوں تک جتنا نوٹ ہے ان کے پاس ان کو آگ لگاتے رہیں لیکن وہ ان کے پاس کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ مثل مشہور ہے کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ روپیہ ہوگا آپ کی حسد اتنی ہی بڑھتی جلی جائے گی اور یہ شریف خاندان نے ثابت کر دکھا ہے لیکن انڈ آف دے کیا ہوں جو حالات اس وقت پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں جو نفرت ہماری پاکستانی قوم میں ان شاہستدانوں کے خلاف یا ان جنرلوں کے خلاف پیدا ہو رہی ہے بہت بہرنک حادثہ ہوں لے جا رہا ہے میرے پاکستانی میں پاکستان میں نفرت کا بہت طفاق اٹھے گا کہ اس کو سبھالنے میں کسی کی حمد نہیں ہوگی یہ چاہے جو مرضی کر لیں جتنی مرضی پولیس سے زیادتیاں کرو لیں جتنی مرضی ہے آرمی ٹرائرگرہ کے لوگوں کو اندر کروا لیں جیل کرو لیں لیکن انڈ آف دے جیت انصاف کی ہوگی اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہمارے لیڈر عمران خان کا جس کے خوف سے امریکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان دشن ملک ہیں سب اس کے نام سے خوف زدہ ہے انگریزوں کی ہمیشہ یہی پولیسی رہی ہے اور یہی کچھ انہوں نے ہمارے ہندوستان میں کیا تھا ہمارے یہ جتنے بھی بڑے بڑے گردیزی نجانے کون کون سے خاندان ہیں ان سب کو انہوں نے استعمال کیا تھا بڑی بڑی جائدادے لاکھوں کے حساب سے مربع نجانے کیا کہیں ان کو کن کن لوازمات سے ان کو جناب انہوں نے نمازہ تھا نجانے کیسے کیسے توفے تحیل ہمارے ان انگریزوں نے ان چند خاندانوں کو دیئے تھے اور ڈیوائیڈ اور رول کر کے ڈھائی سو سال ہمارے پاکستان سوری ڈھائی سو سال ہمارے ہندوستان پر یہ حکومت کرتے رہے لیکن میں ان کو قصوروار نہیں مانگا کیونکہ جب تک ہمارے اندرون مرک بیٹھے غردار ان کا ساتھ نہ دیتے تو وہ کبھی بھی ہندوستان دھر رول نہیں کر سکتے تھے اس کے قصوروار ہم خود ہیں کیونکہ ہمارے اندر غرداری بیدہ ہو چکی ہے اور وہی غرداری اب تک چلی آ رہی ہے اور وہی چند خاندان اس وقت بھی پاکستان پر مسلط ہے تو میرے پاکستانی بھنوں اور بھائیوں اپنے اندر آپ برداشت کا مادہ پیدا کیجئے مشکل دن آتے جاتے رہتے ہیں اور قومیں ہمیشہ ان کو فیس کرتے چلی آئی ہیں جب تک آپ میں برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ہمیشہ دکھ اور سوکھ انسان کا ساتھی ہے دکھ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں خوشیاں بھی آتے ہیں اور چلی جاتے ہیں لیکن ان کو فیس کرنے کی حمد آب میں ہونی چاہیے اس وقت جو معاشی حالات اس وقت پاکستان میں ہیں اس کے ذمہ دار بھی یہ دو تین خاندان ہیں یا زرداری اور شریف خاندان یا چند جنہ اور ہماری پاکستانی قوم بھوکی مر رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے ان کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہ ہمیں رول کی جا رہے ہیں جیسے چاہے جس طرح چاہے یہ زب و ستم کرتے چلے آئے ہیں یہ کون ہے یہ عورت یہ مریم ڈاکورانی اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا آقاد ہے یہ تو مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے جس طرح اس نے اپنی پہلی بچی کو جنم دیا اگر یہ کسی اسلامی ملک سب دیر وغیرہ میں ہوتی تو اس کو پھانسی جڑا دیا گیا آتاب تک لیکن ہمارے پاکستان میں یہ حکمران بن کر بیٹھی ہے اور اس کا چچا جو وزیراعظم پاکستان ہے شاید ہی زندگی میں اس نے کبھی کوئی سچ بودا ہوگا لیکن انٹ آف دیس اس تمام ہالناک حادثات کے ذمہ دار ہماری یہ ججز ہیں سپیشلی قاضی فائزی صاحب سات منٹ میں چار سال کے مفرور کو صرف سات منٹ میں بری کر دیا تھا تو میں قاضی فائزی صاحب سے اب بھی یہی گزارش کروں گا کہ اب بھی بہت ہے وہ کہنا پنجابی ڈولے بھی رہا تھا کچھ نہیں مگردہ ہے اب بھی بہت ہے آپ یوٹرن لے دیجئے اور یہ ظلم الستم کرنا چھوڑ دیجئے ان چور ڈاکنوڑے کا ساتھ دینا چھوڑ دیجئے ہمارے جنرلوں اور ان سیاستان میں ملکر ڈالر کی خاطر ہمارے پاکستان کو تباہ پرباد کر دیا ہے ہمارا پاکستان سونے کی چڑھیا ہے میرے پاکستانیوں اگر یہاں چند سات کوئی اچھا لیٹ آ جائے تو ایشیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے سری لنکا کو لے لیجئے ڈیڑھ سال میں چونکہ وہ اماندار حکومت آ پا ڈیڑھ سال میں ستر فیصد مہنگائی کو وہ چھے فیصد پر لے آ رہے ہیں کیونکہ وہ امانداری ہے اچھے حکمران ہے محبے بدرہ حکمران ہے ہماری طرح یہ چوڑڈا کو لڑے رہی ہیں اور ہمارے پچھلے دو سال سے باجوہ منیر انجم نصیر ایڈ کمپنی کس طرح پاکستان کو لوٹ رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں اور آپ سب اپنی عزت کا جنادہ لوٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دیکھتے کاموش بیٹھیں تو میرے پاکستانیوں میں ہمیشہ یہی آپ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ پور امن طریقے سے قانون کے دارے میں رہ کر آپ اپنے حق اور سچ کے لیے باہر نکلئے اور اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیجئے یہی ایک واحد راستہ ہے ہمیں ان چوڑڈا گولڈر سے جان چھوڑھنے کا تو اس کے ساتھ میرے عزیزوں میرے حمدنوں میں آپ بھی دون صاحب سے جا چاہوں گا عمران خان زندہ بات پاکستان بائندہ بہت تاکیو